دمشق حملے کا جواب ایران کا اسرائیل پر حملہ تین سو کے قریب ڈرانز مزائل اور کروز داخل زیادہ تر ڈرانز اور مزائل حملہ ایران سے ہوئے چند عراق یومن اور شام سے بھی پرواز پھرتے رہے ایران کا پچاس فیصد احتاف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کے مطابق تین سو سے زائد پروچکٹائل فائر کیے گئے صرف ایک لڑکی زخمی ہوئی فوجی تنصیب کو معمولی نقصان پہنچا یومن کے حوثی اور حزباللہ کے حملوں میں تیزی گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب فوجی ٹھکانوں کو تاگت کیا گیا سہونی حکام نے ملٹی ایڈ ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیئے حملے کے بعد افرہ تفری اسرائیل میں سکولز اتفاتر بند اسرائیلی وزیراعظم کے سر پر جنگی جنون سوار ایران پر براہ راست حملے کی دھمکی دے دی قوم سے خطاب میں نیتنیہو نے کہا فوج ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تگار ہے ہمارے دفاعی نظام فعل ہو چکے امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کی تو امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف محمد باکری نے خبردار کر دیا کہا اسرائیل پر حملہ ایران کی ریڈ لائن پار کرنے کے جواب میں تھا امریکہ کو پیغام پہنچا دیا فوجی اڈوں اور اساسوں کے ذریعے سہونی اقدامات میں حصہ نہ لے ایران نے تمام اہداف حاصل کر لیے جارحانہ کاروائیوں کا بھرپور جواب دیں گے مزید بولے اسرائیل پر مزید حملے کا منصوبہ نہیں ہے ایرانی حملے میں کسی شہری یا معاشی اہداف کو نشانہ نہیں بنایا گیا امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ اپریشن کا حصہ نہیں بنے گا بائٹر نے اسرائیلی وزیر آسم کو صاف بتا دیا امریکی وزیر خارجہ انٹرنی بلنکن نے کہا وائٹ ہاؤس کشید کی نہیں جاتا لیکن اسرائیل کی حمایت جاری رکھے گا امریکی صدر چھتیاں مختصر کر کے وائٹ ہاؤس پہنچے سیکیورٹی کانسل کے اجلاس کی صدارت کی امریکی حکام کے ہفتے ہیں کہ امریکی فورسس نے ستر سے زید ایرانی ڈرانز اور تین بیلی سٹک میزائل مار گرائے میزائلوں کو بہور روم میں موجود امریکی جنگی جہازوں نے روکا حملے پر اقوام اتہیدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب اجلاس اسرائیل کی درخواست پر بولایا گیا سیکیورٹی چرینل اقوام اتہیدہ کا ایران کشید کی پر تشویش کا اظہار کہا فوجی کاروائی مشرقی وسطہ میں بڑے تصادم کا باعث بن سکتی ہیں کینیڈا جاپا جرمنی برطانی اور فرانس نے حملے کی مضمت کر دی چین نے کہا ایران اور اسرائیل میں کشیدگی غصہ جنگ کی توسی ہے فوری بند ہونا چاہیے مشرق وسطہ میں کشیدگی پاکستان نے تشویش ظاہر کر دی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان پیش رب کو گہری تشویش سے دیکھ رہا ہے غازہ جنگ مندی کے لیے بینل اقوامی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا آج کی پیش رب سفارتکاری کا بریک ڈاؤن ظاہر کرتی ہے سطورتحال مستحکم کرنے اور عام کی بہالی کی اشت ضرورت ہے تمام فریقین تحمل سے کام لیں سعودی عرب کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر اظہار تشویش سعودی وزارت خارجہ نے کہا فریقین تحمل سے کام لیں لوگوں کی سلامتی کو ممکن بنائیں کشیدگی بڑھنے سے خطرناک نتائج برامد ہوں گے ادھر خلیص تاون کاؤنسل کا علاقائی اور عالمی عمر برقرار رکھنے کی احمد پر زور جنرل سیکرٹی جاسم محمد بولے تمام فریقین مزید کشیدگی روکنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں موجودہ صورتحال سے خطے اور عوام کو شدید خطرات لاحق ہو گئے چترال میں گزشتہ 36 گھنٹے سے تیز بارش بالا علاقوں میں ورفاری جاری کئی سڑکے بند واتیہ کالاش میں کئی مقامات پر سیاہ پھنس گئے چھے سو گاڑیاں اور سینکڑوں سیاہ رسکیو کر لیے گئے بارش کے باعث کل سے اب تک سات افراد جان بھاک ہو چکے دیر لوئر میں شدید بارش سے گھر پر لینڈ سلائڈنگ دو بچیاں جان بھاک لاش اعمل پر سے نکال لی گئیں ادھر میدان لوئر دیر میں مقام کی چھت کر گئی خاتون جان بھاک پیڈیا میں کے مطابق کوئی ٹیمی 24 گھنٹے کے دوران بارشوں سے جان بھاک افراد کی تعداد کیا رہا ہو گئی پشین میں پندرہ کے قریب گھروں کو نقصان پہنچا کیش کے علاقے میں سے علاوی ریلے میں پھنسے سات افراد ریسکیو بند سڑکوں کو کھول دیا گیا کراچی سمیت سندھ میں بادل برس پڑے شہر قائد میں گرد چمہ کے ساتھ ہلکی بارش نیا نازم آباد میں گھر پر آسمانی بجلی گر گئی چھت اور تیواروں میں درارے پڑ گئیں محکم موسمیات نے کراچی کے جنوب بغری میں تیز بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہیتر آباد میں بودہ باندی نے گرمی کا راستہ روک دیا کوٹری میں ہائی ٹرانسپیشن لائن کے پندرہ سے زائد پول گر گئے جام شروع اور سہون سمیت متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل ادھر پنجاب میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے لاہور سمیت مختلف شہروں میں رم جھم سے ماسم فشگوار بعض علاقوں میں آج توفانی بارش کا امکان دی جی خان میں کوہ سلمان کے ندین آلوں میں سیلاب کا خدشہ مری اور گلیات میں بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے لاہور کے علاقے اسلامپورا میں نامعلوم موٹسائیکل سواروں کی فائرنگ فائرنگ سے آمر عرف تانبہ شدی زخمی اسپتال منتقل آمر کچھ عرصہ قبل ہی کوٹ لکپا جیل سے رہا ہوا تھا آمر تانبہ بھارتی دشتگر سربجیل سنگھ پر جیل میں حملے میں بھی ملوث تھا پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی دوسری جانب آمر تانبہ پر حملے کا مقدمہ درج مقدمہ بھائی جنیس اور فراس کی مدیت میں تھانا اسلامپورا میں درج ہوا پاکستان میں پانچ ارہ بولر کی سمایہ کاری کے جانے پیش راف سعودی عرب کا علا سطح کا واب سلطرہ اپری کو پاکستان آئے گا واب کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اس سعود کریں گے ریکوڈک چھوٹی آل ریفانڈریز کی توسی اور مائننگ کے شعبوں میں سرمایہ لگے گا واب کے ذمہ کام و کمل ہونے پر دو ہفتوں بعد سعودی ولی اہد کی پاکستان آمد متوقع واب میں سمایہ کاری سنت اور طوانائے کے وزراء بھی شامل ہوں گے نئے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کے لیے مذاکرات وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وفت کے ہمراہ واشنگٹن چلے گئے ذراء کی مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان باتشیت آئندہ ہفتے ہوگی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جوارجیوہ سے ملاقات کا بھی امکان زلفکار علی فتوں کی پنتالی سے برسی گڑی خدا بکش میں پاور شو پی پی چیئرمنٹ بلاول فتوں خطاب کریں گے پندال سچ گیا ہر طرف پارٹی پر چمکی بھرمار کارکنان پارٹی ترانو پر جیالے محوے رکس شہی زلفکار فتوں کے مظہر پر حاصری اور پھول رکھنے کا سلسلہ جاری سیکیورجی کے انتہائی سخت انتظامات آٹھ ہزار اہل کارتائیورات چار اپل کو برسے کی تقریب رمضان المبارک کے باعث ملدوی کی گئی تھی پنجاب کے عوام کے لیے بڑا ریلیف روٹی چار روپے سستی ساتھ روٹی کی نیقیمت سولہ روپے مقرر وزیراعال پنجاب مرگم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام لکھا پنجاب کے تمام ازلاع اور مطلقہ محکموں کو فیصلے پر عمل کی ہدایت جاری کر دی اللہ رب العزت عوام کی لیے مزید آسانی فرمائے آنے والا وقت پاکستان تحریک انصاف کا ہے یہ موجودہ حکومتیں یہ ختم ہو جائیں گی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہم نے شروع کیا ہے اس پہ ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے یہ پرانا پاکستان نہیں دا یہاں پہ لوگ بیدار ہو چکی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب بہت جلد بازیاب ہو جائیں گے موجودہ حکومتیں ختم ہونگی آنے والا دور پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کہا موجودہ حکومت بے ساکھیوں پر ہے عوام نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا بانی پی ٹی آئی آج بھی ملک کے وزیراعظم ہے جلد جیل سے رہا ہوں گے ہم آئین اور قانون کی بالدستی چاہتے ہیں پی ٹی پلز پارٹی کے رہنما شریف قل جی پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں ریاست کی ہے وزیراعظم عمر اوچستان کے زیر صدارت امن و امان پر اجناس میر سرفراس بکٹی بولے یہ جنگ سیاستدانوں سیکیورٹی فورسز بیوروکریسی عدلیہ میڈیا سب نے لڑنا ہے دہشت گردی کے خلاف ریاست کی اس جنگ کو سیاسی ذمہ داری اور مشترکہ لاحی عمل کے ساتھ لڑیں گے جو بھی کیسز ہیں چاہے وہ سائفر کا کیس ہو باقی کیسز ان کے اوپر ہوں وہ انہوں نے خود ایڈمنٹ کی ہیں یہ ساری چیزیں سائفر کا کیس بھی وہ خود ہی اپنے خلاف گواہ ہے تو شاہ خانہ میں بھی وہ خود اپنے خلاف گواہ ہے کہ جی ہاں میں نے یہ ساری چیز کی گھڑی بیچی ہے جو کچھ بھی ہوا تو ایسے شخص کو میں کیا کہوں کہ جو اپنے لیے خود ہی مشکلات پیدا کرتا ہے اپرل میں اکثر ایسے توفان اور ہوایں چلتی ہیں لیکن ازدہ بارشوں کی بھی تھوڑی پیش گئی اور کلکی پھلکی بارش یہاں سیون چریپ میں بھی ہوئی ہے اور ہم نے اس سلسلے میں پہلے ہی ساروں کو الیٹ کیا ہوا ہے اپوزیشن نے حالیہ الیکشن میں حصہ لے کر دیکھ لیا وزیراعلا سندھ مراد عرشاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے ماں نے پی ٹی آئی کی سیاسی سوچ کا سب کو پتا ہے سائفر سمیت تمام کیسز میں وہ خود اپنے خلاف گواں ہیں انہوں نے خود تسلیم کیا میں نے گھڑی بیچی پورے صوبے میں بارشوں سے پیش نصر انتظامات کر لیے گئے اسمان خواجہ کے بعد جنوبی افریقی کھلاڑی تبریز شمسی فلسطین کی حمایت میں آگئے تبریز شمسی نے فلسطین کی حمایت میں شرٹس پہن کر تصاویر بنوائیں ایک شرٹس پر فلسطین کا جھنڈا نام اور نقشہ درج دوسری شرٹ پر کانٹو نما بار کا پرنٹ موجود سپینر نے فلسطین کے مسلمانوں کے جذبات کی اکاسی کی ٹی ٹونٹی سیریز میں شاہین اور کیویز کا ٹاکرا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی پی سی بی عہدداران نے مہمان ٹیم کا استقبال کیا ائرپورٹ سے ہوتیل تک سب سیکیوری انتظامات کیے گئے مہمان ٹیم کے کھلاڑی آج آرام کریں گے پاکستانی کرکٹرز کو آج شام تک ہوتیل پہنچنے کی ہدایت دونوں ٹیمیں کل سے پریکٹس کریں گی ویسٹ انڈیز کی ویمنز کرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی ہیلی میتھیوز کی قیادت میں کھلاڑی اور آفیشلز کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ٹیم کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ونڈی اور پانچ ٹی ٹونٹ ٹی مہٹرز ہوں گے پی سی بی نے چار کرکٹرز کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی شان مسود، حسن علی، میر حمزہ اور محمد عباس شامل شان مسود کا یوک شائر، حسن علی کا واروک شائر میر حمزہ کا گل بواغن، محمد عباس کا حیب شائر سے موہدہ ہوا چاروں کو اینو سی بھی جاری یو ایس میجر لیگ سوکر لیونل میسی کی انٹر میامی اسٹرزون میں پہلے نمبر پر آگئی کینساس سٹی کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو کے مقابلے میں تین گول سے ہرا دیا بولیوڈ ایتاکہ سلمان خان کے گھر کے واہر فائرنگ گولیاں گھر کی دیواروں پر لکھی مرسائیکل پر سوار دو ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی موسیقی